ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان فیصل علی بلوچ نور سہر ساری ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ حاضر قدمت جہاں ہم لے کر آئے ہیں اس گرہوں کو کھولنے کی منزلوں کو تیہ کرتے ہوئے اس آگاہی کے سفر میں جسے ہم کہتے ہیں علم و آگاہی کے اس پروگرام میں ہم نزول قرآن پر بات کر رہے ہیں قرآن اور معاشی نظام پچھلے پروگرام میں ہم زکاة تک ہم نے گفتگو کی کہ زکاة کس طریقے سے اور کتنی ادا کرنی چاہیے اور جبکہ ہمیں مسارف پر بھی گفتگو کرنی تھی کہ اس کا وہ کس طرح سے اس کو خرچ کیا جائے گا اور کن کو دیا جائے گا تو ہم نے کچھ چیزیں تو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں سیکھی تھی مزید معلومات کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسین صاحبہ جو کسی تعرف کی محتاج نہیں سابقہ نیوز کاسٹر میں ڈاکٹر صاحبہ سے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ زکاة ہمیں انفرادی طور پر کہاں دینی ہے اور ریاست جو ہم سے زکاة لیتی ہے اور ریاست کس طریقے سے اس زکاة کو آگے پہنچاتی ہے وہ کتنا شفاف طریقہ ہے یا ہمیں کس طریقے سے زکاة اور ریاست کو متوازن کرنا ہوگا تو ڈاکٹر صاحبہ پلیس نوجوانوں کی ازگراہ کھلتی چلی جا رہی ہیں چونکہ میڈیا اتنا واسک وائبرنٹ ہو گیا ہے دیکھئے ریاست کا کام زکاة وصول کرنا نہیں تھا یہ رسالت میں آپ کی زندگی کے بات شروع ہوا پھر ختم بھی کچھ لوگوں نے کہا ہم تو زکاة نہیں دیں گے اس کی نوبت کیوں آئی اب ہم یہاں آتے ہیں چونکہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جنرلزیہ علاق کے دور میں زکاة کا سسٹم ایک نئے طریقے سے یعنی بینکوں میں جو آپ کے پیسے پڑے ہیں اس میں سے ڈیڈک کر لو پہلی رمضان کو زکاة ابھی ہم اس پہ آتے ہیں کہ پھر لوگوں نے کس طرح رییکٹ کی اور کون کون سی ترقیبیں سوچی گئی نکالے اس میں سب کی بری نیت شامل نہیں تھی ایسا نہیں کہ وہ لوگ زکاة نہیں دیتے تھے اس لیے انہوں نے اچھا ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا ہم سنتے آتے تھے کہ جی اہل تشیز زکاة نہیں دیتے زکاة نہیں دیتے میں نے آپ کو بتا دیا ہاں دیتے ہیں صرف سونے پہ دیتے ہیں سات پرسنٹ یعنی وہ بھی ڈھائی پرسنٹ سے بڑھ گئی اشر دیتے ہیں مال مویشیوں پہ اور زراد پر اور خمس دیتے ہیں یعنی کہ بیس فیصد اپنے مال کا اپنے مال کا احمد نہیں اس کا نہیں اس میں بھی ہے جی سنیے آپ نے اس زمانے میں ظاہر ہے فصلیں کٹتی تھیں گے ہوں چاول جو بھی آتا تھا شکر وہ وہ آپ نے لے لیا ٹھیک ہے جب پورا سال ایک کپڑا آپ نے خرید کے رکھ لیا بنایا ہے نہیں پورا سال پہنا نہیں اس پر خمس واجب ہو گیا ہو گیا ایک سال تک اناج رکھا رہا جتنا استعمال ہو گیا ٹھیک ہے جو بچ گیا ہے اس پر خمس ہے ٹھیک ہے نا آپ نے تجارت سے پیسے کمائے اپنا خرچے کیے سپوز آپ نے ایک سال کے اندر آپ کی آمدنی تو ہو گئی جو ہے وہ ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے میں ایک اماؤنٹ ایسی بتا رہی ہوں آپ کو ایک لاکھ روپے ہو گئی اور خرچہ ایک سال میں ہوا آپ کا نائنٹی سکس تھاؤزن بلکل ٹھیک ہے تو وہ جو چار ہزار بچا ہے نا آپ اس کا بیس فیصد عطا کریں گے صحیح یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے تھوڑا دیا کم دیا آپ کا وہ فکس ہے آپ کو چار لاکھ بچے ہیں آپ کی بیس لاکھ کی آمدنی ایک کروڑ کی آمدنی ہے پچاسی لاکھ آپ کا خرچ ہو گیا ٹھیک ہے نا چاہے وہ لکجریز پر ہی کیوں نہ ہوا وہ آپ کی ضرورت بن گئی ہے اب گاڑی ٹھیک ہے نا فریج لے لیا ضرورت ہے ائر کنڈیشن خرید لیا ضرورت کی چیز ہے سال کے بعد جو پیسہ بچا اس ایک کروڑ میں سے اس پیسے پر بیس فیصد آپ نے دینا ہی دینا ہے اپنے خرچیں نکال کر اپنے اخراجات نکال کر اب ریاست جو ہے اس میں زکاة لینے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ انسان کا پرسنل ڈسکریشن قرار پایا تھا پایا ہے بالکل ہو گیا کیوں حضرت علی نے منع کیا زکاة دینے سے جب کچھ لوگ شکایات لے کر آئے صحیح اور آپ نے ابھی شفاف کی بات کی منصفانہ تخصیم کی ٹرانسپیرنسی اسی کو کہتے ہیں نا اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ شکایات لے کے آتے ہیں کہ جناب وہ جو غزوے بدر کی بیوائیں ہیں ان کو بیس بیس ہزار درہم مل رہے ہیں اور ایک عام بیوہ جس کے شہر نے حصہ نہیں لیا جنگ میں یا وہ غازی ہے لیکن وہ کچھ اور کام کرتا ہے لیکن اس کے گھر میں تنگی دستی ہے تو اس کو زکاة مل رہی ہے پانچ سو درہم اور ادھر بیس ہزار درہم بلکل تو یہ غیر منصفانہ تخصیم ہوئی لوگوں کی شکایات آئیں تو اسطلی نے کہا کہ ایسا کیوں ہے تو پھر بتایا گیا کہ جو غزوے بدر کی بیوائیں ہیں ان کے ساتھ ریاستی امور کو نمٹانے والے لوگوں کے جو تعلقات ہیں بیواؤں کے ساتھ اب ورط و بیوہ سے نکاہ کا کہا گیا پھر اس کے بعد ایک اور خانون اسلام میں آیا مطا جس کو سعودی عرب میں مسیار کہتے ہیں یہ اہل تشیعہ کیا اس کو مطا کہتے ہیں چونکہ سورہ نسا کی یہ آیات میں آپ دیکھ لیں گے کس طرح ہے تو اس کے بھی بڑے بڑے عالی مقاصد تھے ایک یہ تھا کہ زنانہ پھیلے معاشرے میں دوسرے ایک عورت کو اس زمانے میں جنگیں بہت ہوتی تھی جا تو بیوائیں ہو جاتی تھی عورتیں تو ان کو فینینشل اور سوشل پروٹیکشن دینے کے لیے ٹھیک ہے ان کے بچوں کی کفالت کے لیے کہا گیا شادیاں کر سکتے ہو کرو اگر چار ہو چکی ہیں تو پھر مطا کر لو اس میں بچوں کے حقوق انٹیکٹ ہے ٹھیک ہے جس عورت سے مسیار جیسے سعودی عرب میں بلکہ سعودی عرب میں تو یہ ریجسٹر ہو گیا ہے آپ کو گورنمنٹ کے پاس ریجسٹر کرانا پڑتا ہے ایران میں ریجسٹر نہیں ہے وہ آپ کی پرسنل ڈسکریشن ہے کہ آپ خود ہی ایمانداری سے بتا دیں کہ یہ عورت میری مطاعی بیوی ہے اور اس سے جو بچے ہوئے ہیں میری جاداد میں سے میری آمدنی میں اس کا یہ حصہ ہے اور اس کا بھی مہر فکس ہوتا ہے اس میں بھی مہر فکس ہوتا ہے نکا میں بھی لیکن اس کے مرنے کے بعد بیوہ کا کوئی حصہ نہیں ہے مطاع کی جو بیوہ ہے بچوں کا حصہ انٹیکٹ ہے اور دوسرے بچوں کو معاشرے میں امبارسمنٹ نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ لفظ ناجائز نہیں لگے گا اور دنیا میں ویسے دنیا کا کوئی بچہ ناجائز نہیں ہوتا ہر بچہ معصوم ہے اور وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے رسول کی بڑی اور اس کے بعد حضرت علی نے سارے آئیمہ نے اور بڑے اولیہ نے کہا کہ بچہ تو ناجائز ہو ہی نہیں سکتا کوئی بچہ تو معصوم ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوا یہ بڑا طویل موضوع ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے اگر اجازت دی وقت نے تو ڈاکسا بھائی آپ نے بڑی اچھی گفتو اس وقت جاری ہے ہماری آپ کی یہ جو ہم بات کرتے ہیں زکاة سے پھر لوگ جو دینا بند کر دیا انہوں نے ریاست کو تو ابھی بھی یہی حال ہے اور پہلے بھی اس وقت بھی ایسا ہوا تھا تو اس کو کنٹینیو آپ تھوڑا سا بتائیں بند نہیں کیا آپ سنیے یہ غلط بات ہے کہ حضرت علی کے کہنے سے انہوں نے زکاة دینی بند کر دی نہیں لوگوں کا مطالبہ یہ تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ زامن بنیں چونکہ حضرت عمر تو آپ کے بغیر ہلتے نہیں ہیں انہوں نے کہا نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہر مشورہ جو عوام کے حق میں ان کو پتا تھا وہ دیں گے جو مشورہ ان کو چاہیے ہوتا تھا حضرت عمر کو وہ اس کے لیے مشورہ سب سے کرتے تھے لیکن عمل کرتے تھے حضرت علی کے مشورے پر چونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ علی جو بھی مشورہ دیں گے وہ عوام کے حق میں دیں گے اور اگر عوام خوش ہیں تو میری حکومت تو کہیں بھی نہیں گئی تو یہی ایک اچھے وائس ایڈمسٹریٹر کا یہی ایک حصول ہونا چاہیے اسی لیے وزیر مشیر جو ہم رکھے جاتے ہیں تو آپ کو انہوں نے بیچ میں زامن بنایا یعنی میڈیئٹر بنایا کہ آپ حکومت کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کیونکہ ان کے ہر کارے بھیج دیئے کہ لے کر آؤ زکاة نہیں تو پٹائی ہوگی آپ کو ہم زامن بنا رہے ہم زکاة دیں گے لیکن اب ہم مستعقین زکاة کو جنہیں ہم مستعق سمجھتے ہم انہیں جا کر خود دے کر آئیں گے حکومت کو نہیں دیں گے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ چاہے وہ حکومت ہے یا وہ ادارہ جو زکاة لینے کے لیے مقرر کیا جائے اگر اس کی کریڈیبلیٹی ختم ہو جائے اس پر سٹرس ڈیفیسٹ آ جائے تو پھر لوگ اس کو نہیں ایک پیسہ ہم زکاة دے رہے تو ہماری نیکی اس تک نہ پہنچے جس کے لیے یہ نیکی کر رہے ہیں تو آپ نے پھر جا کر حضرت عمر کو کہا کہ دیکھو بھئی یہ لوگوں کی شکایت ہے اور لوگ یہ نہیں کہ زکاة دینا بند کر دیں گے وہ دیں گے لیکن وہ چاہتے کہ آپ ان کو مستعقین کی لسٹ بھیج دیں جہاں جائے گے پھر وہ اپنی مرضی سے زکاة جو ہے وہ لوگوں کو دیں گے اور پھر وہ غزوہ بدر کی بیواؤں کا والا معاملہ بھی آیا تو حضرت عمر نے کہا میں اس کی تفتیش کروں گا اور تحقیق کروں گا اور تحقیق ہوئی جھوٹ تو کہیں بولا نہیں جا سکتا تھا چونکہ حضرت علی کے پاس کنفرم ریپورٹس تھی تو پھر پتا چلا کہ ہاں حضرت عمر نے کہا ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو زکاة لینے پر معمور ہیں اور وہ زکاة کی تقسیم غلط کر رہے ہیں تقسیم نہیں غلط کر رہے ہیں مستحقینِ زکاة کا میرٹ غلط فکس ہو رہا ہے تو اس طرح یہ معاملہ تیہ ہوا لیکن پھر جو ہمارے ہیں مختلف مکتبہ فکر میں جو آپ کو پتا ہے خرافات ہیں ایک دوسرے پر جو ہے وہ تانہ زنی کرنے کی تو انہوں نے کہا پوری شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ زکاة نہیں دیتی تو یہ وجہ تھی کہ جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ حکومت پر سے ختم ہو گیا تو حضرت علی نے کہا کہ زکاة دو اپنی مرضی سے دو اپنی خوشی سے دو گو کہ یہ ریاست کا حق نہیں ہے یہ بھی کہا ساتھ میں عزت عمر صلی اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ ریاست کا حق نہیں ہے یہ لوگوں کا حق ہے ان کا ڈسکریشن ہے ان کے کئی ایسے عزیز و اقارب ہوتے ہیں لوگوں کی سفید پوش ہوتے ہیں وہ ان کے گھر جا کے خاموشی سے ان کی مدد کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے لیے پھر کہا گیا ہے رسالت مابی بڑی بڑی متفقہ حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے یعنی کسی کی تضحیق نہ ہو پائے بلکل ناظرین اکرام سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے تو اب اپنے اس ہوسٹ فیساہ علی بلوچ کو نورہ سہر سہری ٹرانسمیشن سے اجازت دیجئے ڈاکٹر نسیر میں یہ ساتھ موجود تھی آپ کا فیڈبیک ہمیں مل رہا ہے اور بہت اچھا فیڈبیک مل رہا ہے ہمارے اے وائ یوٹیوب چینل پر اے وائ ایش ڈی ٹی وی چینل اور میٹو پر اور ساتھ ہی ڈا ایم فائیو جو ڈاکٹر صاحبہ کا چینل ہے اس پر بھی ہمیں آپ کا فیڈبیک کا مسلسل انتظار رہتا ہے جس میں آپ ہم سے نئے نئے سوالات بھی کرتے ہیں بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے علم و آگائی کے اس سفر میں پھر ملتے ہیں نزول قرآن کے ساتھ ہم اپنے اس سیگمنٹ کو لے کر اپنے بہت اپنوں کے ساتھ سب کا بہت بہت خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ